جی اسلام علیکم آج ایک اور نئی عدبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اب سے گزارشہ کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج ہم بات کرنے والے ہیں مشہور و معروف ناولٹ لندن کی ایک رات جس کے مصنف سجاد زہیر ہے اس کے فنی اور فکری جائزے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں لندن کی ایک رات سجاد زہیر کا ایک نمائندہ ناولٹ ہے موضوع اور اپنی تقنیق کے لحاظ سے یہ ایک انتہائی اہم ناولٹ ہے اس ناولٹ کے ذریعے مصنف نے اپنی ترقی پسندانہ خیالات و نظریات کی بھرپور اشاعت کرنے کی کوشش کی ہے مصنف نے کہانی کو مصنف فکرداروں کے خیالات ان کے سوچ اور فکر کے ذریعے دوسرے سے مربوط کیا ہے لندن کی ایک رات جو ناولٹ ہے وہ اپنے موضوع اپنے فن اسلوب اور تقنیق کے لحاظ سے ایک نہایت اہمیت کا حامل ناول ہے لیکن موضوع کے لحاظ سے یہ اس لئے زیادہ اہم ہے کہ اس ناولٹ کا موضوع جو ہے وہ لندن میں بسنے والے طالب علموں کی خواہشات اور ان کے مسائل ہیں حقیقت میں اس ناولٹ کا موضوع جو ہے وہ دراصل ہندوستانی معاشرہ ہے اور اس ناولٹ کے ذریعے جو ہے سجاد زہیر نے اپنی ترقی پسندانے خیالات کی نمائندگی کیا لندن کی ایک رات کا جو مقصد ہے وہ ہندوستانی طلبہ کی زندگی کے اس رخ کو پیش کرنا بھی ہے جو انہوں نے انگریز لڑکیوں کے ہاتھ کے ساتھ گزاری یہ سب چیزیں تو بظاہر ناول کا موضوع معلوم ہوتے ہیں لیکن اس ناول کے موضوع کی معنویت میں ہندوستانیت اور ہندوستانی معاشرہ ہے اور اس کے مسائل ہیں اس ناول کے اسلوب یعنی اس کی زبان و بیان کو اگر دکھا جائے تو یہ ناول کے موضوع اور کہانی کے ساتھ اہم اہنگ ہے مصنف نے سادہ زبان و لہجے کے استعمال کیا ہے ناول کا لب و لہجہ جو ہے وہ زبان و بیان جو ہے وہ سجاد زہیر کی اردو عدب سے گہرے لگاؤ کا ثبوت ہے ناول میں انہوں نے کہیں بھی اپنے علمی زخیرے کی نمائش کرنے اور علمیت جھڑنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کیا ہے انہوں نے انتہائی سادہ سپاٹ اور مزیدار زبان استعمال کی ہے جو کہ ناول کے کرداروں کی این مطابق ہے مصنف نے بڑے سادہ اور خوبصورت تشبیحات کا بھی استعمال کیا ہے سال کے طور پر کے جگہ پر کہتے ہیں کیا میں بھی تلتا پھرتا مردہ ہوں وہ خود کو اس محفل میں اجنبی محسوس کر رہا تھا جیسے چشمے میں ایک بھاری پتھ تھا لندن کی ایک رات صرف موضوع ہی نہیں بلکہ فنی لحاظ سے بھی اردو ناول نگاری میں بڑا اہم مقام رکھتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ اردو کا پہلا ناول ہے جس میں مصنف نے شعور کی رو کی تیکنیک استعمال کی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا ایک اقتباس ملاحظہ کیجئے جس میں شعور کی رو کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ آخر یہ کون ہے کیا کرتی ہے راؤ اس سے کہاں ملا ہوگا خوبصورت لڑکی ہے خوبصورت لیکن میں مجھے کون خوبصورت کہہ سکتا ہے مجھ پر کوئی لڑکی عاشق نہیں ہوتی اس کی آخر کیا وجہ ہے میں بہت موٹا ہوں میرے اور عشق کے درمیان میری توند حائل ہے معلوم نہیں یہ لڑکی کیا سمجھتی ہے توند سے کیا ہوتا ہے اکثر دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی توندے تھی یہ ناولیٹ کیونکہ کوئی واقعہ پیش نہیں کرتا نہ کوئی کہانی بیان کرتا ہے بلکہ یہ صرف مختلف کرداروں کے تاثرات کو پیش کرتا ہے اس لئے ہم اس کو تاثراتی ناولیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس ناولیٹ میں کرداروں کو اہمیت حاصل ہے اور واقعات کا عمل دخل جو ہے وہ بہت کم ہے مصنف نے کرداروں کے حالات خیالات اور نظریات کو ان کے عمل کی بجائے ان کے تاثرات سے ظاہر کیا ہے اس ناول میں ویسے تو کئی کردار موجود ہیں مگر آزم، نعیم، راو، جین، شیلہ، احسان، عارف اور حیرن پال اور کریمہ بیگم جو ہے وہ اس کے مرکزی کردار ہیں نعیم مرکزی کردار ہے اور اس کا سارا ناول جو ہے وہ اسی کے گھر میں ہونے والی ایک پارٹی کی رودات بیان کرتے ہیں ناول کا ہر کردار اپنے اپنے طبقے کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے احسان کا کردار کمزور احسان کا جو کردار ہے وہ مصنف سجاد زہیر کی شخصیت کی بھی نمائندگی کرتا ہے اس کردار کے ذریعے مصنف نے اپنے ترقی پسندانے خیالات اور اپنے اشتراک کی سوچ اور فکر اور انقلابی نظریات کو بھی پیش کیا ہے لندن کی ایک رات میں سجاد زہیر نے بڑی خوبصورتی سے منظر نگاری کیا ہے اور کمال مہارت سلیکے اور خوبصورتی سے کام لیا ہے سال کے طور پر ایک اقتباس ملحظہ کیجئے کہ لندن نہایت گھنے زردی مائل گاڑے تاریخ کوہرے سے ڈھکا ہوا ہے ایک ایسا لحاف جو نم ہو اور ٹھنڈا جس سے ہمارا سارا جسم خصوصاً ناک مو دھاپ لیا جائے مشکل سے سانس لی جائے سانس لیتے وقت معلوم ہو کہ تر دھواں پی رہے ہیں اس ناول کا مقصد دراصل سجاد زہیر کے نزدیک نئی نسل کو آزادی کے لئے متحرک کرنا تھا حقیقت میں یہی اس کا موضوع تھا اور مقصد بھی یہی تھا اس ناول کا مقصد جو ہے وہ غلامی سے نجات کے لئے جدوجہیت کی تبلیغ کرنا انسان دوستی کی تبلیغ کرنا تھا اور ہندوستانین اور جوانوں کو جھنجوڑنا اور آزادی اور انقلاب کے لئے ان کو تیار کرنا تھا ناولیٹ کا موضوع تو ہندوستانی معاشرہ اور لندن میں رہنے والے نوجوانوں کی جذباتی مسائل ہیں لیکن اس کے پاس پردہ سجاد زہیر نے اپنے انقلابی اور اشتناکی خیالات کی تبلیغ کیا ان خیالات کا اظہار کبھی راؤ کی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی حیرن پال کے ذریعے کبھی شیلہ کے ذریعے تو کبھی احسان کے ذریعے احسان اس سے سلسلے میں سجاد زہیر کا نمائندہ کردار ہے اس ناولیٹ میں سجاد زہیر نے طلبہ کو انقلاب کی رہا پلانے کی کوشش کیا اس ناول میں اندوستانی اور انگلستانی معاشر تی رویوں کی اقاسی بھی کی گئی ہے ایک امدہ فنپارے کی خوبی یہی ہے کہ وہ جس معاشرے اور جس جگہ پہ تخلیق کیا جائے وہ اس کی روایات اس کی تہذیب و ثقافت کی بھی اقاسی کرتا ہے رندن کی ایک رات بھی اسی طرح اندوستانی اور مغربی معاشرے کی اقاسی کرتا ہے مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ انگلستان میں شراب خان عام طور پر دو یا تین حصوں میں تخصیم ہوتی ہیں کریمہ بیگم جب احسان کی رقص کی آفر کو دھکرا دیتی ہے تو احسان اور کریمہ بیگم کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی اندوستانی اور مغربی معاشرے کے بہت سارے پہلوموں کو ہمارے سامنے کھولتی ہے شکریہ